دہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانی دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں اسمایلی فیز بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ریسی پی ہے یہ اور جب آپ اسے بنائیں گی تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اپنے بچوں کے یہ بنانے کے لیے تو سب سے پہلا ہم نے لیا ہے آدھا کلو آلو جو ہم نے وائل کر کے آدھے گھنٹی کے لیے ان کو فریض مرد دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ یہ پانی نہ چھوڑیں آدھا کب ہم نے لیا ہے کون فلور جو کی اور آدھا کب ہم نے لیا ہے بریٹ کرم ایک ٹی سپون لیا ہے ہم نے نمک ٹی سپون لیا ہے ہم نے کالی میرز اور ٹی سپون لیا ہم نے کٹی ہوئی لال میرز اگر آپ چاہے آپ کے بچوں کو تیکھا پسند نہ ہو تو آپ آلو والی مرچیں اوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چھتائی چھمچ یہ ڈالنے پڑیں گی ساتھ ہی ہم نے دھوہا تیل لیا ہے جو ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بڑا باول لیں گے ہم اور پھر آلو کو ہم اس میں گریٹ کریں گے آلو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس مڈال لیں گے ہم یہ بریٹ کرم نمک کٹی لال میرچ اور کالی میرچ ساتھ ہی اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اس میں کون فلور اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے آلو جو ہے دیکھئے اس طریقے سے ہمارا ڈو سا بن گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے ایک چمس تیل لیں گے اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے لگا کر اس کو بلکل چکنا کر لیں گے جو ہمارے ہاتھوں میں آلو لگے ہیں یہ بھی چھوٹ جائیں گے دیکھئے ہم نے اس کو گول سی شیپ دے دی ہے اب ہم کیا کریں گے اسے سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم نے پلاسٹک کی شیٹ اپنی سلے پر بچھا لی ہے اس کو ہم گریٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم اپنے آلو کی جو ہم نے ڈو بنایا ہے اس کو رکھیں گے اور ہاتھوں سے اس طریقے سے پھیلائیں گے اب اس کو ہم نے پھیلالیا ہے اب اس کو شیٹ کو ہم اوپر سے ڈاکیں گے جو ہم نے گریز کی ہوئی ہے اوپر سے بھی اور اس کو بیل لیں گے ہلکا ہلکا ہمیں اس کو بکل ایک سار کر لینا ہے شیپ چاہیں کوئی سی بھی ہو اس کی اکنی ایک سار ہونا چاہیے بلکل بلکل ایک سار کر لیں اس کو اس طریقے سے تاکہ یہ اونچا نیچا یا موٹا یا پرلا نہ ہو اب اس کو ہٹا دیں گے ہم اوپر سے تو آپ اب کیا کریں گے اس کو یہ ہمارے پاس ہے کٹن اگر آپ چاہیں چھوٹا گلاس ہو آپ کے پاس یا جس بھی سائز کے آپ بنانا چاہتے ہو کوئی بھی چیز دے لیں جس سے ہی آسانی سے کٹ جائے تو اسے ہم کٹ لیں گے کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی موٹائی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھئے اور اب اسے ہم ٹریم رکھتے رہیں گے ابھی جو ہماری کٹنگ بچی ہے اس کو پھر دوبارہ سے ہم اس کا ایک گولہ سا بنائیں گے اور پھر اس کو اسی طریقے سے بیل کے دوبارہ سے کٹ لیں گے ہم نے دوبارہ بھی ان کو دیکھیں اسی طریقے سے بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چوبشٹک ہے اب اسے ہم کیا کریں گے اس سے ہم اس کی آنکھیں بنائیں گے اس طریقے سے آپ آپ کے پاس چوبشٹک ہو تو آپ چوبشٹک لے لیں نہیں تو آپ اسٹرول لے سکتے ہیں اور اسے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم ایک ٹی سپون لیں گے اور اس کا سمائلی فیس بنائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو دیکھیں ہماری سمائلی فیس اس ٹائم بلکل تیار ہے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اب ہم اسے فرائے کریں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تیل کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہے اور اسے ہم میڈیم ہیٹ پہ سیکھنے والے ہیں تو ایک کر کے ہم اپنے اس میں سمائلی فیس ڈالتے ہیں آلو جو ہم فریج میں رکھتے ہیں اوالنے کے بعد اس سے ہمارا دو جو ہے بہت اچھا بنتا ہے اور آلو ہمارے بہتے بھی نہیں ہیں تو ہمیں اسمائلی فیس بنانے میں کافی آسانی دیتی ہے تو آلو کو ضرور فریج میں رکھیں آدھر ہنٹے کے لیے آلو کو اسمائلی فیس کو ہم نے یہ دیکھئے پلٹ رہے ہیں ہم ہمیں اسے دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے اسے لٹتے پہ لٹتے رہے ہیں دو سے تین منٹ ان کو اچھی طرح سے فرائی کرتے ہوئے ہمیں ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اور ہمارے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اور کلسپی بھی ہو گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر زیادہ کلسپی کمنا چاہتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے اس کو آپ اور فرائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹال اس کا تین سے چار منٹ میں بھی بھی تیار ہو جائیں گے تو ہمیں نکال لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم اس طریقے سے ہم اپنے سارے اسمائلی فیس تیار کر دیں گے تیار ہے ہمارے اسمائل کرتے ہوئے اسمائلی فیس آپ نے دیکھے کتنے آسانی سے بننے والی ریسیپیں ہیں اور بچے تو خوشی سے نہ چھٹیں گے جب آپ انہیں بنائیں گے بہت ہی جلدی بننے والی بڑی آسانی سے بننے والی ریسیپیں ہیں تو آپ اس ریسیپیں کو شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں جب اپنے دوستوں کو لے کر آتے ہیں گھر پر ان کے لیے یا پھر آپ بڑوں کے لیے بھی شام کو چائے کے ساتھ یا دوبیر میں یا بچوں کے لنچ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی اچھی بننے والی ریسیپیں ہے تو ٹرائے کریں اسے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں کمنٹس کریں ہمیں فیڈبیک دیں کہ آپ کو ہماری ریسیپیں کیسی لگیں تو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ